سوشیل ویڈیا میں ایک آؤون سے ہے جب آپ نے خبر جائے جب آپ نے کہا ہے یوٹیوب چینل اوپر ہے یوٹیوب چینل چاہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو خبریں نکل کر آ رہی ہیں ایک خبر مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے ہے اور ایک خبر ہے مفتی سلمان عظری صاحب کے ایک عاشق کی مفتی سلمان عظری صاحب تو جیل کے اندر بند ہیں لیکن مفتی سلمان عظری صاحب کا ایک عاشق ہے جو جیل سے باہر ہی تڑپ رہا ہے اور مفتی سلمان عظری صاحب کے عاشق میں اور مفتی سلمان عظری صاحب کی محبت ہی کہیے گا کہ وہ آج اپنا ایمان بچایا ہوا ہے کہ جس کا باپ دیوبندی ہو گیا اور جس کا باپ اپنے بیٹے کو پر اتنا ظلم کر رہا ہو کہ اس کے ہاتھ کو پر اس نے ظلم کیا اور اس کے ہاتھ کا یہ حل کر دیا کہ اس کے ہاتھ کے اندر فیکچر تک آ گیا اب سوچ لیجئے کہ اس کے باپ نے کتنا ظلم اپنے بیٹے کو پر کیا ہوگا یہ کون ہے میں ان کی بھی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے جو ہے شیئر کروں گا آپ سے جتنی ہو سکیں ان کی مدد کر سکتے ہیں لیکن مفتی سلمان عظری صاحب کے تعلق سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے آپ کے سکرین پر یہ پورا اسٹیٹس ہے آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لیجئے اور ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر مفتی سلمان عظری صاحب کی جو نیشٹ ہیرنگ ہے اس کو بائیس دو دو ہزار چوبیس جو ہے قرار دیا ہے یعنی کہ مفتی سلمان عظری صاحب کی اگلی سنبائی کل ہوگی اور کل مفتی سلمان عظری صاحب کی زمانت یا چکا پر سنبائی کل ہونے والی ہے کیا اپ ڈیٹ کل آئی گی اس کو تو کل ہی بتایا جائے گا لیکن مفتی سلمان عظری صاحب کے ساتھ میں جو دو لوگ اور تھے ان کی زمانت آج ہو چکی ہے ان کو زمانت مل چکی ہے بور رہا ہو چکے ہیں سلمان عظری صاحب کی اپ ڈیٹ بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یوٹیوبر جھوٹ بول رہے ہیں جناب ہمیں جھوٹ بول کر کیا ملے گا جیسا جیسا اسٹیٹس آتا رہتا ہے جیسی خبر ادھر سے نکل کر آتی ہے کوٹ سے جو جو ہمارے سامنے وجوہات آتے ہیں ہم وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہر دن نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو اس میں ہم بھی کیا کر سکتے ہیں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ ویوز پانے کے لیے اس طریقے کے حرکتیں کر رہے ہیں جی نہیں آپ خود جا کر کے گوگل پر جا کر کے سرچ کر لیجئے خود آج جا کر کے اس کی اپ ڈیٹ بھی دیکھ لیجئے گا یوٹیوب پر جا کر کے آپ مڑاسا کوٹ کو سرچ کر لیجئے وہاں سے اپ ڈیٹ دیکھ لیجئے گا آپ وہاں پر اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تو ہم لوگ جھوٹ بول کر کہ اپنا کام نہیں چلا رہے ہیں کہ وہی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جیسی اپ ڈیٹ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اب چلیے میں آپ کو اس شخص کی کہانی سناتا ہوں یہ ہے جناب محمد میزان قادری ان کا چہرہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے ان کے چہرے پر داری وہ بھی ان کے چہرے پر یہ ٹوپی کتنی پیاری لگ رہی ہے لیکن ان کا باپ جو ہے کچھ سال پہلے سعودیہ گیا تھا اور سعودیہ جانے کے بعد وہاں پر اس نے کام کاج کیا وہاں بھی بن کر کے ہندوستان لوٹا ہندوستان لوٹنے کے بعد میں اپنے پورے گھر والوں کو اس نے وہاں بھی بنا لیا صرف محمد میزان قادری بچتے ہیں جب انہوں نے مجھے فون کیا فون کرنے کے بعد میں بہت اپنے درد بھری داستان سنائی یہاں تک کہ ان کے اوپر ان کے باپ نے کیس تک کر دیا اور پولیس تک بلالیا گیا تھا یہاں تک کہ ہنڈرین نمبر پر فون کرنے کے بعد میں سو نمبر والی پولیس کو گھر پر بلا لیا وہاں پر بچاؤ کر بھا کر چلے گئے تو اس وقت یہ بہت زیادہ پرشان ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے کسی بھی طریقے سے مفتی سلمان عظری صاحب کا نمبر دے دیجئے گا یا مجھے ان کی ٹیم سے ملوا دیجئے گا میں مفتی سلمان عظری صاحب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور میں اپنے خاندان والوں سے اپنے گھر والوں سے جو میرے ایمان کی لٹیرے بن چکے ہیں میں ان سے اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں یہ مفتی سلمان عظری صاحب کی انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کو کرامت سمجھئے گا چاہے مفتی سلمان عظری صاحب کی ان کی جو محبت میرے دل کے اندر ہے اس محبت کو سمجھئے گا ورنہ میرے باپ میرے ماں باپ میرے پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ شخص سنیت سے انحراف ہو جاتا سنیت سے ہٹ جاتا اور دیوبندیت کی طرف وہ راغب ہو جاتا اپنے ماں باپ کے کہنے پر آ کر سنیت کو چھوڑ دیتا لیکن میں ہمیشہ مفتی سلمان عظری صاحب کے بیانات سنتا ہوں جس سے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے اور مجھے ایک طاقت ملتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مفتی سلمان عظری صاحب سے ایک بار مللوں یہ ان کی خواہش ہے بعد میں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا ہاتھ کے فیکچر ہو چکا ہے یہ فوٹو آپ کی سکرین پر ہے میرا ہاتھ فیکچر ہو چکا ہے کیونکہ میرے باپ نے میرے پر ظلم کیا تھا کہ جس کی بنا پر میرا ہاتھ فیکچر ہوا اور میں بہت زیادہ اس وقت تکلیف میں ہوں اور اگر کوئی مجھے کام دینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کام دے دے میں کام بھی کر سکتا ہوں الہوات کے یہ رہنے والے ہیں الہوات کے آس پاس کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا میں الہوات کے آس پاس کا رہنے والا ہوں اگر کوئی مجھے کام دینا چاہتا ہے کام پر رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کام پر رکھ لے اگر کسی بھی اعتبار سے وہ مجھ سے کام کرانا چاہتا ہے وہ مجھ سے کام کرا لے بس مجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے جس سے میں اپنی ایمان کو بچا سکوں اور اپنے ماں باپ کے اس ظلم سے بھی بچ سکوں تو یہ ان کا پورا اسٹیٹس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر کوئی بھی بھائی میرا ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میرا وارس اپ نمبر جو ہے آپ کی اسکرین پر یہ چل رہا ہے آپ مجھے کانٹیکٹ کر لیجئے گا میں ان کا نمبر آپ کو دے دوں گا آپ جو ہے ان سے ڈائریکلی بات کر کے جو ہے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو کام دینا چاہتے ہیں تو ان کو کام دے دیجئے گا بلو خصوص ان کی ایمان کی حفاظت کے لیے آپ ضرور آگے بڑھ کر آئیے گا جو علاوات کے آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ضرور ان کی مدد کیجئے تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا اور سنی مسلمانوں نے بھی مجھے تنہا چھوڑ دیا نہیں اگر آپ ایک بھائی کا ایمان بچا لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی زندگی کے سب سے بڑا سرمایہ ہوگا جو میدان محشر میں آپ رب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ مولا کچھ تو نہیں لے کر آئے لیکن تیرے بندے کا ایمان بچا کر کے بس اتنی ہی دنیا سے ہم دنیا کا سرمایہ اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس بھائی کی جس اعتوار سے آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کر دیجئے گا نمبر آپ کے سکرین پر ہے مجھے کونٹیکٹ کر لیجئے گا میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا آپ ان سے ڈاریک بات کر لیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ